دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 30x45 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہا ہوں گے یہی پورا موڈل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے اور یہاں پر two similar پارٹ میں یہ پورا مکان ڈیجائن ہے اگر آپ دو بھائی ہیں تو اس کے لیے بھی پریابت یہ گھر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو 30x45 فٹ میں یہ بنا ہے جس میں آپ کا پورچ ڈیجائن آگ اگر ہم بات کریں تو پورچ بھی آپ کو بہترین سے ملتا ہے ریلنگ آپ کو بہترین سے ملتی ہے جو ان کی ریکوارمنٹ تھی ان کے اکارڈنگ یہ ہاؤس کریٹ کیا گیا ہے 30x45 فٹ میں تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے بنے جس روڑ ہم لگاتار میں ہوں پہن جھاگ دے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ نینے موڈلز نینے ڈیجائن ملتے رہتے ہیں جو آپ دیکھ کر ایک بہترین سے گھر کا ڈیجائن بنما شکتے ہیں تو جو آج کا پلان 30x45 فٹ میں اسے میں جوم کر کے سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں پورا ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی پروپر بہت ہی بہتری ویل ڈیکوریٹڈ ہاؤس یہ کریٹ کیا ہوا ہے اور جو ان کی ریکارمنٹ تھی ان کے اکارڈنگ کریٹ کیا ہے تو سچوال اگر ہم بات کریں ان کے گراؤنڈ فور کی تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دیکھیں دو پلہ ہیں اس کے بعد یہ اس پر چھت جو آرٹ فٹ میں میں نے کریٹ کیا ہے اس پر یہ بانڈی وال کریٹ کیا ہوا ہے پروپر طریقے ساتھ دیکھ پا رہا ہوں گے بانڈی وال کی ڈیجائن وغیرہ تو یہ پورچ ڈیجائن ہے پورچ کے جسٹ بیچوں بیچ آپ جیسے جاتے ہیں یہ دور دیا ہوا اندر انٹری کے لیے اور دونوں سائڈ ایک ادھر آپ کا مل جاتا ہے وینڈو اور ایک رائٹ ہینڈ میں وینڈو مل جاتا ہے چاروں طرف اوپن گھر ہے چاروں طرف آپ کے پر جگہ پڑی ہے اسی لیے میں نے چاروں طرف وینڈو دیکھی دیا ہوا ہے پیچھے سائٹ صرف نہیں دیا ہے اور تینوں سائڈ میں وینڈو پروپر طریقے سے میں نے دیا ہے وینڈلیشن کے لیے تو مین ڈور سے جیسے آپ اندٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں اس گیلری میں اس گیلری سے لیفٹ ہینڈ پر ایک کارنر پر بیڈڈوم بنایا ایک رائٹ ہینڈ کارنر پر بیڈڈوم بنایا دونوں کے لیے دور دکھی الگ الگ میں نے دیا ہے اس کا جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو یہ کچھن ایریا لیفٹ ہینڈ میں رائٹ ہینڈ میں بھی کچھن ایریا آپ کو ملتا ہے اس کے بعد اور آپ پیچھے جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ میں ایک بیڈڈوم اس بیڈڈوم میں اٹیج لیٹن بات آپ یہ ایک دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا اور یہ ایک کامن لیٹن بات ہے جو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے بالکل سمیلر ایسا ہی ادھر ہے ادھر ایک بیڈڈوم ملتا ہے اس بیڈڈوم کے لیے اٹیج لیٹن بات ایک چھوٹا سیدھر اور یہ ایک کامن لیٹن بات آپ کو اور ملتا ہے تو اس مکان میں چار بیڈڈوم ملتے ہیں دو لیٹن بات لیفٹ ہینڈ میں دو لیٹن بات رائٹ ہینڈ میں ایک سپریٹ ہے اور ایک اٹیجڈ ہے ایک کسیت لیفٹ ہینڈ میں ایک رائٹ ہینڈ میں ملتی ہے یہاں پر سٹیئرز میں نے نہیں کریٹ کی ہیں اس کا کاران یہ ہے جو جینا بنانا تھا جو سٹیئرز بنانی تھی وہ جن کی ریکوارمنٹ تھی ان کا آلریڈی جینا بنا ہوا ہے وہ ان کا پیچھے سے کہیں جینا بنا ہوا ہے تو ان کو سٹیئرز کیا سکتا نہیں تھی اس لیے میں نے یہاں پر سٹیئرز نہیں بنائی ہے اسی لیے یہ تیس بھائی پینتالیس فٹ میں چار بیڈڈوم کے ساتھ سمیلر بلکل پلان بن کر ریڈی ہو جاتا ہے بداؤٹ سٹیئر جو ان کی ریکوارمنٹ تھی تو گراونڈ فلور کی بات ہوگیا ہم بات کرتے ہیں اس کے فش فلور کی تو فش فلور پر کچھ بھی ریجائن نہیں کیا ہے چاروں طرف باؤنڈری میں نے کریٹ کر دی ہے ساڑھے تین فٹ کی اسی کو ڈیکوریٹ کر دی ہے یہ تکہ باؤنڈری کا جو آپ میں دکھا رہا ہوں آپ اسے جوم کر کے دیکھ پارے صرف ڈیکوریشن ہے اور کلر کا ڈیجائن کومیلیشن ہے یہاں پر اور چاروں طرف ساڑھے تری پھٹی کا باؤنڈری ریلنگ جس میں کی آپ کا گرل بھی کمائنڈ ہے ریلنگ بھی کمائنڈ ہے دونوں کو بنا کر میں نے دیا ہے تو یہ پورا موڈل ہے جو تیس بائی پہ پہنٹالیس میں بن کر ریڈی ہوتا ہے کیسا لگا ضرور پتائیں صحصد ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی آپ کا سیجیشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو ضرور کیا کریں جسے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور نئے نئے موڈل نئے نئے ڈیجائن بنا کر آپ کو دیتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور اس محلہ اس پلان کو ایک بار آپ سبکرائب ضرور کر لیں تھانکس و روچک